سر آپ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں آپ آسیب کے شکار ہیں آپ پر جادو، ٹونا یا بھوت پریت کا اثر ہے یا آپ گھرے لو ناچاقیوں سے پریشان ہیں میاں بی بی اور ساس بہو کے جگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں یا آپس میں بھائی بہن، خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان نفرتیں آ گئی ہیں یا پھر آپ کی بری عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں آپ کا جوا نہیں چھوٹ رہا ہے شراب نہیں چھوٹ رہی ہے اور نشے کی لط نہیں جا رہی ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے دھنڈا نہیں ہو رہا ہے یا آپ جس بھی کسی قسم کے پریشانی کے شکار ہیں میرے بھائی اس کے لئے میرے اللہ کے نام دو صفاتی نام ہیں یا لطیفو یا ودود یا لطیفو یا ودود یار ان کا نام صرف ایک تسبیح ورد کرنا ہے ایک تسبیح صرف پڑنا ہے مگر گڑ گڑا کر کے محتاج بن کے اپنے رب کے کرم اور اس کے فضل کے بھکاری بن کے سائل اور منگتہ بن کر کے پوری آجزی اور انکساری کے ساتھ میرے بھائی ان دونوں ناموں کا نا ایک تسبیح صرف ورد کرنا ہے یار زندگی میں ایک تسبیح ایسی پڑھئے نا کہ خود تسبیح بھی آپ پر رشت کرے آپ کو دعائیں دے اور کہے واہ تُو نے تو حق ادا کر دیا میرا ایک تسبیح ایسی زندگی میں میرے بھائی ضرور پڑھئے گا اللہ کی قسم میں کہتا ہوں نا آپ اپنے پاک رب کے ان دو پاک ناموں کا ورد کر کے دیکھیں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کی قیعہی بلٹ کر کے رہ جائے گیا بے پناہ برکتیں بے پناہ تاثیر بے پناہ موجزات اور کریشماتیں بے پناہ برکتیں بے پناہ تاثیر بے پناہ موجزات اور پناہ تھی ان دونوں ناموں کے اور کہتے ہیں ان کی ایک پھوک اللہ اکبر ایک پھوک کہتے ہیں آتشیں نمرود کو بھی تھنڈی کر دے ایک پھوک ان کی مار دیجئے نا تو نمرود کی بھڑکتی آگ بھی فوراں بوجھ جائے مگر شرط ہے میرے بھائی کہ یہ دونوں نام آپ کے دن میں گھرے ہونے چاہیے دن میں بیٹھے ہونے چاہیے پورے ایمان کے ساتھ پورے اصوق کے ساتھ اس یقین کے ساتھ نا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہاں پر جتنے غوث کتب آئے جس جس کو غوثیت اور کتبیت کا مقام ملا ہے نا وہ انہی دونوں ناموں کے سب کے ملا ہے یہ اللہ کے وہ مقدس دو نام ہیں نا جن کا ورد فرشتوں نے بھی کیا ہے بڑے بڑے انبیاء اور سلحہ اور اولیاء نے بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ میرے اللہ کے وہ دو بڑے نام ہیں نا جن کا ورد خود مصطفیٰ جانے رحمت نے بھی کیا ہے یہ وہ دو نام ہیں جو خود اللہ کے کلام قرآن مقدس میں بھی وارد ہوئے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑنا ہے اس اصوق کے ساتھ پڑنا ہے جتنا یہ دونوں نام آپ کے دل میں بیٹھے ہوں گے ان کا جتنا آپ کے دل میں دیرہ ہوگا نا جتنا یہ آپ کے دل میں گھرے ہوں گے میرے بھائی اتنے کمالات اتنے موجزات اور اتنے ان کے اثرات آپ زندگی میں محسوس کریں گے اتنی برکتیں آپ دیکھیں گے اور ظاہر سی بات ہے یہ نام کس کے ہیں آپ سوچے تو یہ اس ذات کے نام ہے نا جس کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے جس کے طاقت اور پاور کی کوئی انتہا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب ذات اتنی باکمال ہے نا تو اس کے نام بھی تو باکمال ہی ہوں گے جب ذات پاور فل ہے تو اس کے نام بھی تو پاور فل ہی ہوں گے نا اس لئے پورے یقین کے ساتھ پورے اصوق کے ساتھ ان دونوں ناموں کا نام آپ کسرت کے ساتھ وظیفہ کرتے رہا کریں ان دونوں ناموں کا وظیفہ نام آپ زندگی میں کبھی مت چھوڑنا اور ہو سکے تو کسی ایک جگہ مسلح بچھا کر کے باعضو ہو کر کے باعدب بیٹھ کر کے ان دونوں ناموں کا وظیفہ کیا جائے ایک تسبیح تو کم سے کم اور نہیں تو آپ جہاں بھی ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں دکان پہ ہوں مکان پہ ہوں جب بھی آپ کو مولت ملے جس جگہ بھی ہوں آپ اپنے پاک رب کے ان دو پاک ناموں کا ورد کرتے رہے